میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے پھون رسول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ناظرین میرا نام فاطمہ تظہرہ ہے اور میں پروگرام باغ نبوت کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین جس طرح سال کے باقی مہینوں کی کوئی نہ کوئی خاص نسبت ہے اسی طرح محرم کے مہینے کی خاص نسبت اہلِ بیت سے ہے محرم کے مہینے میں ہم اہلِ بیت کو یاد کرتے ہیں اور اہلِ بیت کا ذکر تازہ کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں پیارے بچوں آج ہمارے ساتھ گلشن اسرار باجی ہیں جو بہت اچھی کہانیاں سناتی ہیں تو ان کی کہانیاں کون کون سنے گا؟ اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی کہانیاں سناتی ہیں تو آج آپ ہمیں کونسی کہانی سنائیں گی؟ آج میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ جس میں ایک کنگ اور دو پرنس ہیں وہ کہانی سناوں گی تو بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور کس کس کو کہانی سننے کا شوق ہے؟ بادشاہوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ اور شہزادوں کی کہانی کسی نے سنی ہوئی ہے؟ آج میں آپ کو دو عظیم شہزادوں کی کہانی سناوں گی آج ہماری کہانی کا ٹاپک ہے دو عظیم شہزادے بتائیے کیا ٹاپک ہے؟ تو بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہت عظیم بادشاہ ملک عرب پر اور پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے اور وہ آج بھی حکومت کرتے ہیں اور اس بادشاہ کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دو شہزادے تھے اور ان کا نام تھا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ شہزادے بچپن میں اپنے نانا کے ساتھ جو بادشاہ تھے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے اب ذرا میں کہانی سنانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ بتائیں آپ آپ سے آپ کے نانا زیادہ پیار کرتے ہیں یا دادا آپ بتاؤ زینب نانا اور آپ بتاؤ ساتھ نانا تو اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نانا جان جن کا کیا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہباش وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے تو آپ کے نانا بو اور دادا بو بھی آپ سے پیار کرتے ہیں ہاں تو وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو کوئی بتائے گا آپ کے دادا بو یا آپ کے نانا بو آپ سے کیسے پیار کرتے ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ اور آپ کے ویری گوڈ دادا ابو ہم کہانیاں بھی سناتے ہیں تو نانا ابو اور دادا ابو آپ کو گود میں بھی بٹھاتے ہیں کندوں پر بھی بٹھاتے ہیں آپ کو سٹوریز بھی سناتے ہیں کینڈیز بھی لا کے دیتے ہیں اسی طرح بچوں اب میں آپ کو ان شہزادوں کی کہانی سناتی ہوں مدینہ پاک میں جو بادشاہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کے صحابہ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندوں پر اپنے شہزادے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ گلی میں سے چل کر جا رہے تھے دیکھیں کتنا پیار کرتے تھے وہ کتنا پیارہ بچپن تھا آپ کا وہ آپ کو بازار میں سے اور گلیوں میں سے چلا رہے تھے اپنے کندے پر لے کر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے پوچھا اے حسین آپ کی کتنی اچھی سواری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر آپ سواری کو دیکھتے ہو یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے تو کتنا پیار کرتے تھے ان کے نانا جان اسی طرح آپ نماز کے لیے جب بچوں میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں سے کون کو نماز پڑتا ہے اور آپ کے لیے سارے بڑے نماز پڑتے ہیں تو آپ اپنے بابا کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ اپنے نانا کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ بھی اپنے نانا جان کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے لیکن وہ بہت چھوٹے تھے تو اب ذرا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پیارے نبی کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ سجدے میں گئے کوئی بتائے گا کیسے سجدے میں جاتے ہیں لالین کیسے سجدے میں جاتے ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ ماشاء اللہ اس طرح سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدے میں تھے کہ آپ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کی بیٹ پر پرنس جو تھے وہ کنگ کی بیٹ پر بیٹ گئے آپ بھی بیٹتے ہیں اپنے دادا جان کے یا نانا جان کی گود میں یا ان کی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی بیٹ پر بیٹتے ہیں پوشت پر تو ایسے ہی حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی پوشت مبارک پر ان کی بیٹ پر بیٹ گئے تو پتہ کیا ہوا بتاؤں آپ کو جو کنگ تھے حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ساری نہیں اٹھایا پیارے بچوں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے اللہ کی نماز میں کسی کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں اللہ کی نماز میں کوئی رکاوٹ پوزز نہیں لیتے لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جب آپ کی بیگ پر بیٹھے تھے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرے انور اپنا یہ فور ہیڈ زمین پر رکھا ہوا تھا اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرے انور اوپر سجدے سے نہیں ہٹایا تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ساتھی یعنی آپ کے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے پیارے نبی سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے تو ایک ساتھی نے اپنا سجدے سے سار اٹھایا تو دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشت مبارک پر کینگ کی بیگ پر کون بیٹا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرنس تھے وہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگ پر بیٹے ہوئے تھے تو کہیں گر نہ جائیں ان کو چوٹنا لگے یہ سوچ کر پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا تو یہ تھا وہ پیار جو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کے سب سے بڑے کنگ تھے دنیا کے سب سے بڑے کنگ کا کیا نام ہے حضرت جو ان کا نام زیادہ اچھے طریقے سے لے گا وہ آج ان کے ڈریم میں آ کر ان کو بلیسنگ دیں گے تو بتائیں سب سے بڑے کنگ کا کیا نام ہے حضرت محمد 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 تو بچوں جس طرح وہ سب سے بڑے کنگ ہیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں اسی طرح ان کے شہزادے بھی ساری دنیا کی شہزادوں سے بڑے اور آپ میں سے کون کون شہزادہ بننا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے پیار کرتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے ان کی سٹوری سنتا ہے اور جیسے وہ کرتے تھے جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی اگر آپ کروگے تو آپ کو بھی اللہ تعالی جنت میں ایک پرنس بنا دے گا تو آپ بننا چاہتے ہیں پرنس کون کون بنے گا ہاتھ کڑا کریں اچھا تو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں عید کے دن سب کیا کرتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا اور نئے کپڑے کون کون پہنتا ہے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کھاتا ہے آپ کے گھر میں کیا دو عظیم شہزادے کیسے عید بناتے تھے کوئی سننا چاہتا ہے اچھے چلو میں سناتی ہوں عید والا دن تھا جلدی جلدی آپ کی جو ماما جان تھی عظیم شہزادوں کی جو مدر تھی آپ کی ماما جان انہوں نے آپ کو نہلا کر اچھے اچھے کپڑے پہنائے تھے تو بچوں کیا دیکھا رستے میں جب وہ گزر رہے تھے تو ایک جگہ چھوٹا سا بچہ بٹھا تھا اور وہ بچہ رو رہا تھا اور اس بچے کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں تھے اچھے جوتے بھی نہیں تھے اس نے کنگی بھی نہیں کی ہوئی تھی اور وہ رو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ کے شہزادے اس کے پاس جا کر رکھ گئے آپ آگے نہیں گزرے تو کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو روتے دیکھیں تو اس کے پاس جا کر اس سے پوچھ نا چاہیے آپ اس کے پاس گئے اور پوچھا پیارے بچے بتاؤ آپ کیوں رو رہے اس کو چپ کر وآلہ وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا میری ماما اور میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور آج کے دن مجھے سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں مجھے اچھے کپڑے ان کو بھی رونا آگیا آپ نے ان کو سینے سے لگایا ان شہزادوں کا کیا نام تھا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رزوان اللہ علیہ جمہین آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ لگایا اور اپنے نانا جان کی طرف دیکھا اور نانا جان وہ ساری دنیا کے سب سے بڑے کیا تھے آپ نے فورن آپ نے بھی اس بچے کو ساتھ لگایا اور اس کی پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور وہاں گھر میں کون تھی جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو تیار کیا تھا ان کی مام جان تو ان کی مام جان کو کہا اے فاطمہ یہ بچہ یتیم ہے جس کے ماما اور بابا دنیا میں نہیں ہوتے اللہ کے پاس سلے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یتیم آپ اس کو اچھا سا ڈریس پیناو اس کو تیار کرو اور اس کو نئے شوز پیناو تاکہ یہ بھی آر عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ مل کر انجوائے کرے تو جلدی جلدی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو شہزادے تھے ان کی ماما جان نے جلدی جلدی اس بچے کو ریڈی کیا اور اس کو اچھے چھ کھانے کی لائے اچھ اچھا لباس پہنایا شوز نے پہنائے تیار کیا اور وہ بچہ بھی ان شہزادوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھنے چلا گیا تو دیکھو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ انہو وہ کیا تھے کنگ کے بیٹے تھے شہزادے تھے مگر انہوں نے گلی میں بیٹے ہوئے رونے والے بچے کو بھی اپنے خوشی میں شامل کیا شیئر کی تو خوشی وں کو کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں جیسے آپ کینڈی کھاتے ہیں چوکلیٹ کھاتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں کون کون شیئر کرتا ہے ویری گوڈ اسی طرح عید کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام لگی اچھی لگی تو بتائیں ہم ان شہزادوں نے جیسے اپنا بچپن گزارا ہم بھی اپنا بچپن ویسے گزاریں گے کون کون ویسے گزارے گا ویری گوڈ پیارے بچوں گلشن باجی نے کتنی اچھی کہانی سنائی مجھے تو ان کی کہانی بہت پسند آئی آپ کون ناظرین اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کے بعد ہم گلشن باجی سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ویلکم بیک ناظرین اب ہم گلشن باجی کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بچوں آپ ایک ایک اپنے سوال پوچھ لو حضرت حسین اور حضرت حسین کے دادا کا کیا نام تھا حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے دادا جان کا نام حضرت ابو طالب تھا حضرت حسین اور حضرت حسین کے ابا جان کا کیا نام تھا ان کے ابو جان کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تھا حضرت علی تو آپ کو یاد رہے گا حضرت علی آنڈی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کی بہن کا کیا نام تھا عبداللہ نے بہت اچھا سوال کیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی جو ہمشیرہ تھی ان کے سیسٹر ان کا نام تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت کے گھرے ہیں پھول کون ہے جنت کے پھول ویسے تو سارے بچے جنت میں پھولوں کی طرح ہوں گے آپ بھی جب جنت میں جاؤ گے تو آپ بھی پھولوں کی طرح ہوگے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ دو شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں اور جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں اور پھولوں میں سے بھی جو سب سے خوبصورت پھول ہوں گے یہ دونوں شہزادے جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے نانا کا کیا نام تھا آپ کے نانا کا کیا نام ہے میں نانا کا نام محمد افیل ہے ہاں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نانا جان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے آخری نبی ہیں بچوں آپ نے بہت خوب سوال کیے ناظرین چلیئے اب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک منقبت سے آئیے اور منقبت پڑھئے محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گلشن سی یدا کے تھے سارے گلاب ریت پر آل رسول کے سوا کوئی نہیں کیلا سکا آل رسول کے سوا کوئی نہیں کیلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن سی یدا کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر گلشن سی یدا کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن سی یدا کے تھے سارے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دیم ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہو گائی اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن سی یدا کے تھے سارے گلاب ریت پر میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے پھون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے پھون رسول ہے